نمشکار کارکرم اپسر نامہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور اپسر نامہ میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے پولس ادھیکاری ہیں جنہوں نے جن کا پورا کریر مدھی پردیش میں اور خاص طور سے میں کہوں گا کہ مہا قوشل انچل میں کئی مہتفرون ذمہ داریوں کے ساتھ نکلا ہے اور مدھی پردیش کا ایک ظلہ تو ایسا ہے کہ جو جب نیا ظلہ بنا کٹنی کی میں بات کر رہا ہوں تو اس ظلے میں پولس کپتان کی بھومی کا سب سے پہلے انہی کو ملی اور یہ کریر میں بڑے درلب کشن ہوتے ہیں ریئرسٹ آف دی ریئر کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک نیا ظلہ بنے اور ایک یوہ آفیسر اس کی کمان سنبھالے کئی مہتفرون پدوں پر وہ رہے ہیں آگے بڑھتے رہے ہیں اپنے کریر میں الگ الگ جگہ جہاں سے انہوں نے شروعات کی بالا گھاٹ ان کے پولس کپتان کی ذمہ داری کا پہلا ظلہ رہا اور اس کے بعد یہ سلسلہ نرنتر چلتا رہا بھوپال میں وہ ڈی آئی جی رہے اور ایک بار سے عدیق رہے تو ملاقات کریے میرے ساتھ ہیں انیس سو نبے بیچ کے آئی پی ایس آفیسر جو ورطمان میں ای ڈی جی ایس ٹی ایف مدی پردیش کا دہیت تو نبھا رہے ہیں اشوک عوستی جی سب بہت سوال اشکر دلی سے آپ کی پڑھائی لکھائی ہوئی اور ایک بہت ہی اکیڈمک فیملی آپ کی رہی ہے آپ کے دادا جی یا آپ کے پریوار میں یہ پرمپرہ رہی ہے اور میں آپ کے ویکتے تمہیں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک شکشاوید نظر آتا ہے صاف طور پر کیا سپنا تھا کیا وہ دور تھا جب انجینئرنگ اور اسی طرح کی چیزوں کا بڑا دب دبا تھا یا پروفیسر ہو جائیے یا انجینئر ہو جائیے آپ کے مند میں یہ بھاو یہ بیج کس نے روپت کیا کہ اکھل بھارتی سیوہ میں جانا ہے یہ کافی اچھا پرشن ہے آپ کا کیونکہ اب میں جب قرآنہ دیکھتا ہوں تو کالانتر میں اب کافی سمیں بیت گیا ہے پر انتر جب میں اس جوا کو دیکھتا ہوں جو کی اگزامز کی تیاری کر رہا تھا تو کہیں ایک دل میں چاہو تھی کہ میں ایک یونیفارم پہنوں تو یونیفارم فورسز کا چام تھا نمبر ایک نمبر دو چام تھا کہ کہیں نہ کہیں میں ایڈویسٹریشن میں رہوں تو جس سے کہ میں جنتہ کا بیچ میں جا کر کچھ ایک ڈیفرنس میک کر سکوں تو یہ دو چہاں میرے دل میں ذہر میں شروع سے تھی اور جو میرے گرینڈ فائدر تھے پروفیسر امریشور وز تھی وہ خود بھی پبلک ایڈمیسٹریشن کے بھارت کے کافی نامی ان کا نام تھا کافی ان کی کتابیں آج بھی چلتی ہیں تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ سب سے اگر سندر کوئی سبجیکٹ ہے وہ ہے پبلک ایڈمیسٹریشن یعنی جنتہ کیسے گورن کرنا ہے تو میں ان سے ایک عطوحال میں پوچھتا تھا کہ نہیں اس سے بیٹر تو فیسکس کمیسٹری ہے جو کہ میں پڑھتا تھا آئیٹی کے لیے تیاری کرتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں وہ سب کے اندر تو تھیوریز جو ہیں وہ تو ایک نشت ہیں وہ نشت مابدن پہ کام ہوگا لیکن پبلک کے اندر جو ہے پبلک کس طرح سے بیہیو کرے گی وہ ہر پرستیتی میں الگ الگ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ پانا ہی جو ہے یہ کوتوحال کا وشعہ سنسار میں رہا ہے تو اگر یہ دی آپ اس کو سمجھ پائیں گے تو میرے خیال سے ناکے وال ایک اچھے انسان بنیں گے پر ان تو اچھے پرشاست بن سکتے ہیں اور اچھا پرشاست بننا ہی جو ہے وہ ایک اچھے دیش کی بنیاد ہوتی ہے تو مجھے کچھ ان کو اپیل کر گئی ان کی بات کیونکہ میرے ذہن میں جیسے کی کوئی کوئی جو اس سمجھ انجنرنگ پڑھتا تھا تو اس سمجھ یہ تھا کی جو بیس ٹوڈنٹس ہیں وہ یا تو میڈیسن لیں گے یا انجنرنگ لیں گے اور پھر اگر کوئی بس تھا تھا تو دیر سبے دھیر دیر آرٹس پہ پہ پہنچتے تھے آدمی اب بات دوسری ہو گئی ہے لیکن اس سمجھ تو پرتھائی چلتی تھی تو اس زمانے میں یدی کوئی کہے کی آپ کو آرٹس کرنا پڑے تو سمجھ لیں آتا تھا کہ اس کو شاید انجنرنگ نہیں ملی ہوگی تب ہی آرٹس میں آرہا ہے تو جب انہوں نے یہ بتایا تو سڑلی میرا دماغ چونکا کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں بولا پھر مجھے لگا کہ یہ پوریٹیکل سائنس بولتے ہیں جبکہ ہے آرٹس وہ سائنس لگا ہے وہاں پر تو وہ ایک سائنٹیفک ٹکریات سمجھنے کی کوشش ہے ایک وشہ ہے جو اپنے آپ میں آرٹس کا وشہ ہے تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے لیکن اس میں جب اپن کر پاتے ہیں اس کسی پد پہ رہ کر ان کو اپنا پاتے ہیں ان تھیوریز کو مطلب کیا آتا ہے سمجھ پاتے ہیں اور اس کا کریانویت کریں تب جا کر ہی ایک اچھا پرشاستن کو آپ اپنے لوکل سٹر پہ کریٹ کر پاتے ہیں مطلب تب بھی آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ دیش لیول پہ بنا پائے پہ جدی آپ نے اپنے زلس طر پہ بنا لیا تو بھی ایک اچھے پرشاستن کی شروعات ہو جاتی ہے تو ہم لوگ جو administrative پت پہ رہتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے چاہے وہ ایک جب ہم ASP رہتے ہیں تو شمفتہ ایک سب ڈیوزن کے اندر پھر کبھی کبھی جلے کا ایک چھوٹے سے پارٹ میں جلے کے اندر سنبھاگ کے اندر پریاس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ ساری جو اچھے پرشاستن کی جو ساری آہرتہ ہیں وہ آپ پوری کر پائیں اور جنتہ کس طرح سے لابانویت ہو ایک اچھے پرشاستن سے یہ نیو کہیں آپ کے پریوار سے ہی آپ کو ملی کہ لوگ پرشاستن یعنی public administration ایک عدود وشہ ہے اور شاید آپ کا یہ وشہ رہا ہی ہوگا ماخل بھارتی سیوہ میں تو یہاں سے بیجار اوپن ہوا تو کچھ آپ نے کوچنگ وغیرہ لی اس کے لیے یا اس کے آوشکتہ نہیں پڑھی اور گھر میں اس طرح کا ماحول تھا کہ آپ نے ایک اچھی سنتولت تیاری کی اور آگے بڑھے آپ کچھ کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک سیمیت سمیں میں کافی زیادہ تیاری کرنی ہوتی ہے لیکن نشیت روپ سے گھر میں ہمارا ویتر ورن اس پرکار کا تھا میرے گرانڈ فادر سمحا کے سو سمیں تھے تو انہوں نے مجھ سے بات کرتے تھے سبجٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے بارے بات کرتے تھے سامان سنسار کے بارے میں کیونکہ یہ ایک سبجٹ تھا پولٹیکل سائنٹ انٹرنیشن ریلیشنز وہ جو جو آپ پب ایپ کی بات کر رہے ہیں وہ مطلب اس روپ میں میں نے لیا تھا تو اس میں وہ سنسار میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے وہ بتایا کرتے تھے اور کچھ میں خود بھی پڑھتا تھا تو مجھے آئیڈیا تھا تو قسمت کی بات ہے اس سمانے میں بہت ہی مطلب بڑے بڑی چیزیں ہوئیں جیسے میں نبے کے بیچ میں آیا اور جس سال میں آیا اس سال برلن کی دیوال گر رہی تھی سوویت روز ٹوٹ رہا تھا اور جو ہم لوگ انٹرنیشن ریلیشنز میں پڑھتے تھے کہ دو شیط ید ہے اور ایک طرف امریکہ ہے ایک طرف روز ہے وہ پورا کا پورا کونسپٹ ہی ختم ہو گیا مجھے یاد ہے کہ جب میں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو ہم کو اس کے بارے میں کیا رکھ لینا ہے اس کے بارے میں کوئی کتاب تھی ہی نہیں کمال ہے تو آپ پھر ڈربر ہوتے تھے کہ آپ کے کیا ایکسپیرینس رہا اور آپ پرانی تھیوری سے کیا سپورٹ کر پاتے ہیں اس کو تو مطلب ایک ایسا پانت بریکنگ چینجز تھے جس کا کی سنبفتہ انیس سو پیتالیس کے بعد جب کی سنیو تراش گھٹن ہوا تھا اس کے بعد سے اس کی کوئی دنیا میں کوئی دوسرا وہ ادھارن نہیں ہے اتنا بڑا چینجز ہوئے تو مجھے یہ لاب ملا کہ ان کا ساتھ رہا اس سمیں اور ہم نے کر کے اپنے دیار دوستوں سے باتیں کر کے کچھ مناتے تھے لیکن مول روپ سے وہ دنیا کو سمجھنے کا پریاز خود ہی کرنا پڑا اور وہ کرنے کا لاب بھی ملا اور ساید اسی کا مجھے شاید جو اچھی پرفارمنس تھی اسی کا کارن جو ہے یہاں تک پہنچ پائے انٹرویو میں سر کوئی دلچسپ آپ کا پرشن آپ کو یاد آتا ہے جو انہی انٹرنیشنل افیر سے جڑا جس میں آپ کو اپنی مولک سوچ کے ساتھ اپنی بات رکھنے کا موقع ملا ہو کچھ یاد آتا ہے آپ کو کوئی سوال ایسا حالانا یہ بہت پرانی بات ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں تو اس میں پریشنل جو آئے تھے تو کیونکہ اتنی بڑی گھٹنائے ہو رہی تھی تو انہوں نے پہلے تو میرا جو ریکارڈ دیکھ کر میرے اس میں لکھا ہو ریکارڈ میں کہ میری جو چاو سے میری شوق تھے خوابی تھی اس میں ایسٹرونومی دیکھا انہوں نے تو انہوں نے پریشنل کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی میں کیا فرق ہے تو ایک بڑا بیسک قویشن ہے اور یہ ذہن میں اٹھتا ہے جب کوئی ایسٹرونومی بولتا ہے تو نیچرلی دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ اس کو ایسٹرولوجی سے کیا سنبند ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے ان کو جو اتر دیا تو اس سے وہ بڑا پریشنل ہوئے تھے کیونکہ میں نے جو ان کو اتر دیا کیونکہ میں بیگراؤنڈ میرا سائنس کا تھا اس لیے ایسٹرونومی ایسٹرولوجی کے برابر نہیں ہے ایسٹرونومی ایک سائنس ہے ایسٹرولوجی ایک پرانے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے چاہے انہوں نے اس کو کس طرح سے چیزیں ہوں گی یہ آپس میں وہ کہہ سکنے کی سیتے میں آتے ہوں لیکن پھر بھی وہ سائنس نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک آپ کو ایک بہتی ویک سی چیز بتاتے ہیں اور وہ ویک سی چیز جو ہے وہ ایسی ویک سی چیز ہوتی ہے جو کی ہر معنی میں صحیح بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ بھوش میں کچھ نہ کچھ کر کے بڑے بنیں گے تو وہ ہر آدمی طریقہ سے بڑا بنتا ہے ایک ڈرائیور بڑی گاڑی کا ڈرائیور بن سکتا ہے اور ایک آفیسر جو ہے بڑی جگہ کا ڈیجی بن سکتا ہے تو مطلب وہ آدمی چینج کیا ہوگا یہ آلٹیمیٹلی گیس کرنا مشکل ہوتا ہے وہ ایک سیف ٹرینڈ بتا پاتے ہیں ٹرینڈ بتا پاتے ہیں بہت آپ نے بڑا سندر اور بڑا ہی سارگربت اتر دیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری ودوت صبح جس نے آپ کا انٹریویو لیا ہوگا ظاہر طور پر وہ بڑی پرسند ہوئی ہوگی ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ تیاری کر کے آہد اس بات کی جبکہ آپ نے وہ اپنی مولک سوچ سے اس بات کا اتر جا اور ہم بھی اتنی آپ سے چرچہ کر کے سمجھ پائے کہ نشچت طور پر آپ کی ادھیان کی پرنالی ایسی رہی ہے کہ ہر وشاہ پر آپ کا کتابی ادھیان نہیں ہے اس سے اپجا ہوا ایک سوچ درشتی درشن او دھارنا اور بہت سارے ودوان لوگوں سے باتشیت کے بعد اپجا ہوا ایک سوچ ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی بھارتی پولس سیوا میں انٹری ہوئی جتنا ویکتت تو ہم آپ کا دیکھ پا رہے ہیں پریوار میں بھی یہ چرچہ ہوئی ہوگی کہ بہت ہی شانت گمبیر دیر گمبیر ویکتتو کے دھنی ہے شوک جی اب بھارتی پولس سیوا جہاں ڈکیٹ وپریت پرستیتیاں مار پیٹ ملجموں اور اپرادیوں کے ساتھ نانا پرکار کے روئیے اپنا کر ان سے سچ اگلوانے کا پریاس پریوار میں کس قسم کی پرتکریہ تھی لوگ کیا یہ مان رہے تھے کہ یہ ایک ایڈاپٹیشن ان کا ہو جائے گا اس سیوا میں یا کچھ سور ایسے بھی تھے کہ کٹھن ہوگا چنوٹی پورن ہے جب ہم دیکھتے تھے پولس کے بارے میں تو پولس وہی تھی جو کہ ہم کو فلموں میں دکھائی پڑتی ہے جو کہ ہم کو تو مجاک کرتے تھے اس زمانے میں کہ پولس آخر میں آتی تھی جب وہ پولس کا سیرن بستا تھا اور پھر مجھے پکڑ لیتے تھے پچر ختم ہو جاتی تھی تو مطلب وہ پاسٹم میں کتنا اس کے اتنا human resource involved ہے کتنا زیادہ ایک آدمی کو سمجھنا پڑتا ہے کس طرح سے پچیدے کیس بنتے ہیں جو کیس بسکلی آدمی کی عویتتی سے اتپنہ ہوتے ہیں کہ کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہمارے law میں ایک بڑا بیسک صدحانت ہے وہ ایک لیٹن ورڈ ہے وہ بولتا ہے ایکٹس نون فیسٹریم یعنی کی ایکٹ کوئی کوئی کرت کرنے سے اپنے آپ گناہ نہیں ہوتا ہے نیسی منسٹریہ مطلب جو جو ایکٹ ہوتا ہے جو کرائم ہوتا ہے وہ آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے ٹھیک بات ہے مطلب کوئی ایک آدمی کو آپ نے مار دیا تو وہ مارنا جو ہے وہ قتل کی سٹیڈی میں بھی آ سکتا ہے اور وہ مار اور سیلف ڈیفنس میں بھی آ سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے گاڑی میں ریشن نگلیجن ٹریونگ میں بھی آ جائے گا تو مرا ہر کیس میں ایک آدمی ہے مرا کے ایک آدمی نہیں ہے لیکن اس کی الگ الگ گریویٹی ہوتی ہے تو مطلب یہ قانون کہتا ہے یہ لاؤ مانتی ہے کہ ایک گلٹی مائنڈ جو ہے وہ ہی ڈیٹرمن کرتا ہے گناہ تو گلٹی مائنڈ کے تو کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا وہ دماغ کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کے قرط بتاتا ہے کہ وہ آدمی کو کتنا معلوم تھا نہیں معلوم تھا تو یہ معلوم کرنا ہی جو ہے یہ سب سے پیچیدہ کاران ہے اور سب سے پیچیدہ چیز ہے پورے لاؤ کے اندر تو جب ہم لوگ یہ پڑھتے تھے پولیس کی ٹریڈنگ کرتے تھے تو ہم کو سب سے آزاد دکت اسی میں آتی تھی کہ کیسے سمجھ پائیں کہ اس کے اندر ہم لوگ گناہ کتنا مانیں اس کا اور کس گناہ کے تحت اس کو چارج کریں لیکن دھیرے دھیرے آپ سمجھ پاتے ہیں کہ جو آپ اس کی پورا پریشتریش دیکھتے ہیں اس کا پریویش دیکھتے ہیں اس نے کس طرح سے کام کیا ہے کس سکرنس میں کام کیا ہے تو آپ سمجھ پاتے ہیں تو میرے خیال سے پولیس من is a natural storyteller کیونکہ وہ سٹوری بناتا ہے پوری جو کیس ہوتا ہے دراصل ایک سٹوری ہوتی ہے اور وہ سٹوری ایک lawfully سٹوری ملتب میچور ہونی چاہیے وہ سٹوری کے اندر lawful تتھے ہونے چاہیے اور اس کا مطلب بننا چاہیے it should be logical تو وہ جب بنا پاتے ہیں اور وہ آپ کو کننس کر پاتے ہیں تب بھی تو کوٹ کننس ہوگا اس سے تب جنتہ کننس ہوتی ہے تو یہ سب سے انٹرسٹنگ پارٹ تھی اور جب ہم نے یہ شروع میں جب لیا تو ہم کو اس سے میں ایڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہوگا لیکن بعد میں آپ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کتنے بھی کیس کر لو ہر کیس پھر بھی نیا ہوتا ہے تو وہ جب سمجھ میں آیا تو اس میں ایک طرح سے پریم ہو گیا اس چیز سے کہ ملتب جو آپ کس طرح سے ایک unknown چیز کو detect کر پاتے ہیں from the available evidence ہم لوگ جب کتاب پڑھتے تھے اس thriller پڑھتے تھے spy thriller ہوتے تھے یا کوئی اس طرح کے detective series تو اس میں کئی پاس جب لگتا ہے کہ زیادہ کی سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے تو آخری پنے کھول لیتے گی ہوا کیا تھا دیکھر اصل کون چور تھا لیکن یہ ایسی کتاب ہی جس میں آخری پنے نہیں کھول سکتے ہیں یہ تو ساتھ سا چلتا جائے گا واسطہ میں بہت اچھا profession ہے بلکل آپ نے ٹھیکا اور ہر اپراد اپنے آپ میں ایک پہلی کی طرح ہے تو ایسا کوئی case بہت جتل رہا ہو جس نے آپ کے من و مستش کو ہلا دیا کیونکہ آپ کے بھی تر ایک وچارک اور لکھک میں صاف طور پر دیکھ رہا ہوں جی اس طرح کئی cases آئے ہیں میں جب شروع میں additional SP تھا اجین میں تو پہلی بار میں نے جلا اجین بڑا چلنجنگ جلا تھا تو اس میں میں نے additional SP کرو پر جب کام چلوں کیا تو اس سمیں یہ جو مہاکال کا famous جو case تھا جھرنیا کا arm scandal جی 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 وہ اس سمیں اس کی پرتیں کھلی تھی اور اس میں جو اپنے بمبئی blast case time پر جو جو خیپ آئی تھی ہتھیاروں کی ایک بڑی خیپ 247 بغیرہ یہ وہاں پر آئی تھی تو یہ آئی تھی تو یہ جب ہم نے investigate کیا تو ایک بہت challenging کام تھا کیونکہ جو accused TADA کی اس میں TADA کی چلتی تھے TADA کی accused تھے اور کس طرح سے انہوں نے باستہ میں بڑی mafia کیسے کام کرتی ہے کس طرح سے evidence جھٹانے ہیں اور مجھے آج بھی یاد ایک بڑا interesting اس میں پکیا ہوا تھا کہ ہم لوگ جب پھوچتاج کر رہے تھے اور یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو سن 94 کی یہ تھے تو اس میں واقعہ آیا کہ جو ٹرک جس میں ہتھیار گئے تھے تو وہ ٹرک والا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھلا جگہ پہنچا تھا مہید پور کے پاس میں تو اس میں پلیا پانی چڑھ گیا تھا اب dates نہیں بتا رہا تھا اس کے دیوان میں رہا ہوگا کیونکہ time پہلے بیچ چکا تھا تو ہم نے ریکارڈ کیسے ملے گا اس کی چالو پوچھ پرک کرنا تو ملا ہم کو اور ملا ایک پاس میں ہوتا ہے کہ پلیا جو بھرتی بگر تو اس کا ایک فلڈ ڈیٹا بگر رکھتے ہیں لو تو وہاں جا اگر ڈیٹا ملا کی وہ کیونکہ یہ مہینہ جنوری فروری سن ترانوے میں جب ہوتا یہ تو یہ پانی گرنے کا تو وہ ریکارڈ الگ سے مل گئے اس دن کبھی ہوا ہوگا اس طرح سے تو ایک بڑا اچھا لگا کہ میں نے دیٹ کیسے نکال لی انویسٹیگیشن میں کیسی انویسٹیگیشن جہاں پر چناؤ چل رہے تھے دو جار دس کی بات نور دن کے انڈ میں تھا یہ ہمارے لوکل بوڈیز کے چناؤ ہوتے ہیں تو وہ سب تھے تو اس پیرنڈ میں شہر میں دورہ کر رہے تھے تب ہی یہ خبر آتی ہے کہ لڑکی کی بوڈی ملی ہے تو جہاں پر بوڈی ہونی چاہیے تھی وہ بوڈی ایک نورمل جگہ نہیں تھی شہر میں ہوتی سمجھ میں آتا لیکن اوشنگ آباد روڈ روڈ سے بھی دو کلومیٹر اندر چلے جاتے ہیں تو دماغ میں آیا کہ یہ جگہ نورمل جگہ تو ہے نہیں یہاں پر کیوں ہونی چاہیے بوڈی تو وہ وہاں سب گئے وہاں سے جو چالو کر کے بات چیز چالو کری وہ unknown بوڈی سے لے کر ڈکٹیٹ کیا اس کو تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا اس میں بھائی رجائے جیسے بڑے لوگوں کا نام آیا اور کاروائی ہوئی تو ایک بڑا ایک چیلنج تھا کس طرح سے انویسٹیگیٹ کر پانا جبکہ چناف کے بیچ پوری فورس لگی ہوئی اور وہ انویسٹیگیشن چلی اپنی انویسٹیگیشن نے اپنے جو اس کے مقصد پورے کیے اور سجا ہوئی ملجم کو تو یہ ایک اپنے آپ میں بڑا چیلنجنگ کام تھا اور مجھے لگتا ہے بھوپال پولیس بڑا اچھا کام کیا اور اس کیس میں بہت مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش میں بات کی چرچہ ہوئی جیسا ہم کسی crime thriller میں دیکھتے ہیں سر اور films یا سیریل میں بھی دیکھتے ہیں کہ کڑیاں جوڑنے میں ایک پولیس ہر وہ کڑی کو جیسا آپ نے کہا جل سنسازن ویبھاگ کا ریکارڈ سے چاہی ویبھاگ کا آپ نے نکالا کتنی زبردست سوچ ہے انیوزول پریئیڈ میں شیت کالین ورشا کا ایک ریکارڈ کہاں ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچنا تو کیا یہ پورے سمیں چلتا رہتا ہے اور اس سے کہیں کچھ فیملی لائف پر بھی اثر آتا ہی ہوگا ظاہر ہے کہ کام تو ہوتا نہیں دماغ کے اندر دماغ پیچھے پیچھے کچھ سونستا رہتا ہے اور اسی کے بعد سڑلی جو ہے اس کا کچھ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی آدمی کچھ بولا ہوگا تو یہ جاؤں مطلب گھر کا ٹائم پریوار کا ہے یا میں اپنا جو ریڈنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں دماغ میں بات چلتی رہتی ہے تو اگر 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 کتاب رکھ لیتا ہوں جس میں کچھ بات آگئی تو میں نوٹ کر کرتا ہوں کہ وہ سمیہ پھر پوری طرح سمر پیت پریوار کے لیے میں وہاں دوں لیکن اس بیت میں کوئی بات آ جاتی ہے تو میں وہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ کہ میں اگلے دن پھر میں وہی سے پک اپ کر لوں جی پریوار کی سر آپ نے بات کی تو بڑا ایمپورٹنٹ پڑاؤ یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے کریئر میں اپنے کو اس ثابت کرنے کے بعد دامپتی جیون میں پرویش کرتے ہیں جیسا آپ کی جیون سنگنی کے بارے مجھے پتا چلا کہ ایک دکش کا بہت اہم یوگدان ہے اور اس ثتی میں جب پریوار کے مکھیا اور پرش صدس ہیں ان کے اوپر ایک بڑا دائیت ہے تب ایک گرہنی کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے آپ دونوں کا جیون چلتا رہا اس میں آپ کس طرح سے یاد کرتے ہیں اپنی اردھان گنی یہ صحیح بات ہے کیونکہ اس طرح کے پروفیشن میں جہاں پر آپ 24 گھنڈے بھی کئی بار ویست ہو سکتے ہیں اور آپ دیوٹی میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کی وہ دیوٹی ختم کب ہوگی ایسے کئی افسر آتے ہیں تو ایسے میں پریوار کو ہولڈ کر رکھنا بچے وہاں خیال رکھنا گھر پورا ویبستہ بنا کے رکھنا یہ سب ایک بہت چیلنجنگ کام ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میری جو انتانگنی ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا اس کے اندر اور ایک بہت چیلنجنگ سمیہ ہے مطلب ہم لوگ دنڈوری جیسے قضبے میں رہے تھے جس سمیہ کی قضبہ بہت چھوٹا تھا لیکن بہت چھوٹا قضبہ تھا تو وہاں سے ہم لوگ چالو کرے تو انہوں نے ساتھ دیا اور کبھی بھی انہوں نے کہ میں چھوٹی جگہ جا رہی ہوں کبھی بھی دماغ میں کوئی بیچار نہیں آیا ان کے جو کی آج کل جیسے آتا ہے کئی لوگ جانا نہیں چھوٹی جگہ ہوں پر بڑی جگہ پر رہنا چاہیے بڑے شہروں کے لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بار بھی ایسا کبھی بھی وچار وقت نہیں کیا کہ میں چھوٹی جگہ پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے پہلا سوال جیسا میں نے کہا کرپشن پریکٹیس جو ہیں اس کو لے کر آپ کی پی ایچ ڈی کیونکہ ایسا کوئی رول موڈل تھا نہیں دیش میں دنیا میں چاہے ایف بی آئی کی طرف امریکہ آپ جائیے یا پھر بریٹن کی طرف مڑیے یا پھر سکینڈین کنٹریز کی طرف اور اس کو پورا کرنے میں کتنی چنوٹیاں آپ کو رہی اور مجھے لگتا یہ لینڈ مارک کام ہے اور اس کو ابھی آپ مجھے لگتا پتا نہیں آگے میں ایسا کلپنا کر رہا ہوں کہ کس کس روپ میں آپ اس میں اور رنگ بھریں گے یہ ایک نشیت روپ سے بہت چیلنجنگ کام تھا میرے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے بھی اپنے ٹائم پر ایک لینڈ مارک سٹڈی کی تھی ان کے لوکل سرب گورنمنٹ پہ کی تھی بعد میں اس ہرورڈ گئے تھے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنے نام کیا تھا تو ایک دل میں جو ہے جو ہمارے دل میں تھا اس کے دلی خواہش تھی ایسا کچھ کام کیا جائے جو کی ہماری مطلب ویوستہ سے جڑا ہوا ہو تو جب ہم نے شروع میں سٹڈی لی تو ہمارے جو گائیڈ تھے انہوں نے ہمیں کافی کوشش کی اس سے انلاقی ہم کو اپنا ٹاپک چینج کرنے کے لیے ان کا کہنا بھی صحیح تھا جی نورمالی ہوتا کیا آئے کی آپ اپنے پر کمنٹ نہیں کر پاتے ہیں اور اس میں جب آپ ایڈنیس ٹیٹر ہوتے ہیں تو مشکل ہے کیونکہ اگر آپ کمنٹ کر رہے ہیں فرج کر رہا ہوں اپنے سنستھار پر تو کمنٹ میں دونوں تر جاتا ہے آپ کو اچھائی کمیاں دونوں بتانی پڑتی ہیں اور اگر آپ اس سنستھا میں ہو تو کمیاں جو ہیں وہ آپ کے ریکار میں بھاری پڑھ سکتی ہو کہ وہ کمی کیوں رہی تو نورملی کوئی بھی ایڈنیسٹریٹر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ایڈنیسٹریشن میں یہ چیزیں جو ہے میں نے کمی کری ہے وہ تو اچھا بتاتا ہے آدمی جو اس کو ملیانکن کرتے ہیں اس کا لیکن وہ آدمی ہمیشہ اچھا ہی بتاتا ہے یہ جو سٹیڈی ہوتی اکیڈومک سٹیڈی کیونکہ وہ اپنے اس کا جو کنسپچول ہے وہ تو اس لیے مہنہ کی آدمی اس کے اندر دونوں چیز بتانے کے بعد اس کا سلوشن نکالے گا وہ تو یہ سٹیڈی اس میں سوچ پانا نمبر ایک وہ کٹھنائی کا بھی شہی تھا تو اس میں ہمارے گائیڈ نے بڑا کوشش کی سمجھا پائیں لیکن ہم کریں گے تو دوسرا یہ تھا کہ لوکائی سنگھٹن کے اوپر کوئی سٹیڈی ہو ہی نہیں تھی نا کبھل M.P. میں کوئی سٹیڈی نہیں تھی پرہ ہندوستان میں کوئی سٹیڈی نہیں تھی سنگھٹن کے اوپر اور دنیا میں کوئی سٹیڈی نہیں تھی اس کسی آدمی نے کوئی ایسی باڈی جو کی انٹی کرپشن کے کامیں لگی ہو وہ سٹڈی کو ہم دیکھ کر سمجھ پائیں کس طرح کے پرشن رکھے تھے اس کا کس طرح سے آپ ان کو چیلنج کو فیس کرنا ہے وہ اس کا کوئی بیکڈاؤن نہیں تھا تو اس پریپیش میں جو ہم نے جب اس کو پورا کیا تو اس میں مطلب ایک بہت بڑا چیلنج کو پورا کر پائے اور میرا گائیڈ نے گلے لگا لیا کہ آپ نے جو ہے مطلب جو ہم سوچ نہیں پا رہے تھے اس سے بڑا ایک اپنے کام اس پہ کتاب بنانے میں کیونکہ یہ نشیت روپ سے آگے والے لوگوں کے لیے ایک اچھا گائیڈ ہوتا ہے اس پہ کتاب بن پا ہے سنگھٹھن کے اوپر تو وہ بنائی ہے تو یہ ایک بہت ہی سیٹیسفائیم ایکسپیرینس رہا اور میں سمجھتا ہوں کی جب بھی کوئی دنیا جہاں میں اگر اپ بیئی کی سٹڈی کرے گا تو نیچرلی وہ سٹڈی دیکھے گا کہ لوکوئیت ایم پی میں سٹڈی کیا ہوئی تھی تو یہ اس معاملے میں ایک انٹرنیشنل سٹڈی کے روپ میں آگئی ہے سامنے ایسٹرناومی آپ کا بڑا پریہ وشہ ہے بہت ہی سندر وشہ ہے آکاش گنگا کو نیہارنا ایک گہری آدھیاتمی شانتی سے بھی بھرتا ہے برمہانڈ ہے وہ اس برمہانڈ کو نیہارنا اور ان بڑی بڑی سنرچناوں کو دیکھنا جو تارے یا پلینٹس کے روپ میں وہاں ودیمان ہے اور اس سے ظاہر طور پر اور ہمارا جیون بھی جڑا ہے تو اس شوق کو آپ کیسے آگے بڑھا رہے ہیں میں جب چھوٹی جگہوں میں تھا جیسے مجھے یاد پڑھتا جب ڈنڈوری میں تھا میں سیہورا میں تھا تو میں اس سمیہ جو ہے کچھ تو نیکیڈ آئی سے بھی اپنا کرتے تھے مجھے ایڈیا رہتا تھا کون سے پلینٹ کی پوزیشنز کہاں چل رہی ہے مجھے جو ایسٹرناومی میں سب سے عادر آنن جو ملتا ہے وہ آنن یہ ملتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی دنیا کے جو مصیبتیں ہیں وہ بہت بڑی مصیبتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ستاروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ تجھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے مطلب جاتی ایک سمندر کہتے ہیں کہ تاروں کے سنکھیا اتنی ہے کہ سمندر کے اندر کے امیقے جب اس سے زیادہ ہے تاروں کی سنکھیا تو جو آپ لگتا ہے کہ وہ تارے جو ایک کن ریت کے جو ہے اس سے بھی نمبر زیادہ ہے ان کا اور ہم لوگ اس کن کے اندر بھی ہم لوگ اس کن کبھی کن نہیں ہے ہم لوگ تو ہم لوگ لگتے کہاں ہے اس پوری سکیم آف تنگز کے اندر یہ سنسار تھا چلتا آ رہا ہے چلتا جائے گا آپ کا ہونا نہ ہونا جو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو یہ بہت بڑی فورسز کام کر رہی ہیں تو اس کے سمیے میں آدمی پھر اپنے سوچتا ہے کہ میں جو جو اپنی چھوٹی سے پرستیتی میں کام کر رہا ہوں میں اس کو صدار ہوں میں نہائی کی اپنے اس کے اندر سمجھ رہا ہوں بیٹھ کے آپ اس کیم آف تنگز میں کچھ بھی نہیں ہے تو یعنی آپ اپنے چھوٹے سے پریویش کو ہی آپ صدار رہے ہیں اور اس کے اندر آپ جو ہے بہتر کام کرنے کوشش کے جس سے کم سے کم ایک انسان تو اچھا محسوس کرے تو ایک دشاں میں قدم تو لگے گا آگے ایک بات چالو ہوگا تو یہ ایک بڑی اچھی چیز چالو ہوتی ہے اسٹرونومی سے تو میں نے جو چھوٹی جگہوں میں تو میں نے اس کا پریاس کیا دیکھنے کا اب میں پریاس کر رہا ہوں کسی طرح سے بھوپال میں کیونکہ بڑے شہروں میں آج کل اسٹرونومی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسٹرونومی کے لیے آپ کو اچھا تیلسکوپ چاہیے اور دوسرا آپ کو تارے دکھنے چاہیے کیونکہ بڑے شہروں میں اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ آپ کو تارے دکھتے نہیں ہیں تو اب اس کے لیے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ شاید آسپاس ہمارے یہاں پر پشمنی ہیں جگہ جہاں پر کی تھوڑا واترون ساف بھی رہتا ہے تھوڑا جنگل آسپاس ہے تو آسمان میں دکھائی پڑتے ہیں تارے تو وہاں پر ہم لوگ اپنا جو سمو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے کچھ سمو تیار کر کے وہاں جائیں ان کو ہم تارے دکھائیں ہمارا یہ پریاس نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ نیا تیز کھوچ پائیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت ہی پریشکرٹ ایکوپمنٹ چاہیے لیکن آپ کو ورطمان پریویش سمجھا بھی پائیں لوگوں کو اور ان کے اندر شاک چالو کر پائیں تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمارا پریاس ہے ابھی چالو کرنے کا ہے لیکن میں آپ کی آکاش گنگا سے جڑی دارشنی کا ادھارنا سے ابھی حبوت ہوں کی اس کو دیکھ کر اپنے کو اور بہتر کرنے کا جو دارشنی سوچ اور سچی سوچ آپ نے بتایا یہ سر آنند آ گیا بہت بہت شبکامنا ہے عوستی صاحب آپ سے بات کرنا ایک شاندار انبھا ہو رہا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو یہ تھے انیس سو نبے بیچ کے آئی پیس آفیسر مدھے پردیش کیڈر کے اور ورطمان میں ایڈی جی ایس ٹی ایف مدھے پردیش کی ذمہ داری سمجھنے والے اب سنامہ میں اگلی بار ایک اور عدیقاری سے آپ کی بلاخات کرائیں گے اور اب اجازت دیجئے